بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنہات رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیری سے ہوں گے میں ہوں زہرش سکھیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زہرش فورڈ سیکرز جی تو ویورز جیسے کہ رمضان آ چکا ہے تو دل کرتا ہے کوئی چٹ پٹی سی چیز ہو تو میں آپ کو یہ لائی ہوں چنہ چارڈ ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے افطاری میں آپ کے سامنے یہ ہو تو آپ لوگوں کا دل پلکل خوش ہو جائے گا تو چلیے چلتے ہیں بنانے کی طرف پینہ ٹائمز آئے کیے تو یہاں پہ میں نے کچھ مسالے آئیڈ کرنے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پہلے زیرہ آئیڈ کیا ہے میں نے زیرہ کو پیس لیا تھا اس کے بعد سوکہ دھنیا اس کو بھی میں نے پیس لیا تھا یہ دو چیزیں آئیڈ کرتی ہیں یہاں پہ اب حسب زائقہ ہم نمک آئیڈ کریں گے نمک آئیڈ کرنے کے بعد لال مرچ کا پاورڈر آئیڈ کریں گے یہ بھی آپ لوگوں نے حسب زائقہ لینا ہے اور حلدی تھوڑا کلر فل بنانے کے لیے یہ بھی آئیڈ کر دیں گے اب جو لاست چیز ہے وہ ہے چاٹ مسالہ تو ہم یہاں پہ دو چمچ کے قریب چاٹ مسالہ آئیڈ کریں گے اگر چاٹ میں چاٹ مسالہ ہی نہیں ہوگا تو کیسی چاٹ تو نیکسٹ یہاں پہ تھوڑا سا چھٹکو سا پانی آئیڈ کریں گے اس کو مکس کرنے کے لیے مسالوں کو اور میں اچھے سے مکس کر کے اس کو رکھ دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو حل کر لینا اس میں نیکسٹ جو ہے ہم نے آگ جلا لی ہے اوپر خوبصورت سی کڑائی رکھوں گی اور اس میں تھوڑا سا ہم آئیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دو چمچ کے قریب ہم نے آئیڈ کرنا ہے آئیڈ کرنے تھوڑا سا جب یہ گرم ہو جائے آئیڈ تو ہم نے ثابت زیرہ آئیڈ کر دینا ہے اور اس کو کڑکڑا لیں گے ہلکا سا پھر اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ وہ آئیڈ کریں گے اس کو بھی تھوڑا کڑکڑائیں گے جب اس کی ہلکی سے خوشبو آنے لگ جائے تو جو ہم نے چنے رکھے ہوئے نئی مسالہ جو بنا کر رکھا تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے تو اس کو آئیڈ کرنا ہے اگر اس میں پیاز ٹوماتر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو اگر میں سوکے مسالے آئیڈ کرتی اس میں سارے تو وہ جل جاتے تو یہی بات تھی میں نے پانی میں ساری چیزوں کو حل کیا اس کے بعد یہاں پہ آئیڈ کیا اب اچھے طریقے سے اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کی جو سمیل سے ہے وہ ختم ہو جائے پکنے کے بعد مسالوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو مکس کرتی روں گی اور پکاتی روں گی پھر اس کے بعد ہم اس میں چنے آئیڈ کر دیں گے چنے جو تھے میں نے بوائل کر لیے تھے میں جب بھی چنے بوائل کرتی ہوں اس میں ہلکا سا نمک آئیڈ کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد بوائل کرتی ہوں یہ دیکھیں ایک پہلی میں نے چنوں کی لیے تھی پہلے اس کو پوری رات بھگو کے رکھا بھگو کے رکھنے کے بعد پھر میں نے آدھا گھٹا لگا تھا اور بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کی بوائل کیا تھا اب یہ دیکھیں اس میں آئیڈ کر دیا ہے تو تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی جو مسالے وغیرہ ہیں اس میں حل ہو جائیں اچھے طریقے سے مسالے وغیرہ تو حل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں نے املی کا جو پانی تھا املی کا گودہ تھا وہ رکھا ہوا تھا اس کو چھان کے اچھے طریقے سے نکال کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب جو ہے ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے صرف ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے رکھیں گے بس یہ ایک سیڈیڈمنٹ ہو چکا ہے جو پانی تھا املی کا وہ مکس ہو چکا ہے خوشک ہو چکا ہے تو میں نے اس کو نیچے اتار لیا ہے اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایڈ کریں گے اگر کھیرہ آپ لوگوں کے پاس ہونا وہ لازمی ایڈ کی جائے گا لیکن میرے پاس کھیرہ نہیں تھا تو وہ میں ایڈ نہیں کر سکی یہ آلو ہے دو ادھ میں نے آلو لیے تھے تو ان کو وائل کر لیا تھا ساتھ ہی جنب وائل کی تو ساتھ ہی کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ٹیماٹر ہری میچیں اور جو پیاز ہیں یہ ساری چیزوں کو نا مکس کر دوں گی تاکہ جب ہم کھا رہی ہوتے ہیں تو موں میں آتی کرنچ کرنچی سے آواز آتی تو مزاتا ہے بہت پھر اس کے بعد ہم اس کو نا مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہرا دھنیا اس کو تھوڑا گرین کرنے کے لیے اس کی لک پیاری سی خوبصورت سی کرنے کے لیے ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کھٹا کھٹا کرنے کے لیے ہم نے لیمن ایڈ کرنا ہے لیمن میں دو ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس کا جو رس ہے نا اچھے طریقے سے نچوڑ نچوڑ کے کر دوں گی ایڈ دوسرا لیمون کرنے کے بعد اب دوبارہ سے چمچ کی مزت سے میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ گھل مل کے ایک پیارا سا اس کا ٹیکسز جو ہے وہ بن جائے آپ لوگ نا اس طرح کی رسپیں ٹرائے کرتے رہا کریں کیونکہ بہت ہی مزہ آتا ہے چٹ پٹی چیز ہونا تو مزہ دبالا ہو جاتا ہے جی تو ویورز بہت ہی مزہدار سی حسین سی ہماری جو رسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی رسپی پسند آئی ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ نیکس ٹرینے والی ویڈیوز آپ کو بلا تخیر ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلت ملیں گے ایک اور رسپی کے ساتھ تک تک کیلئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا لاسٹ جو لک ہے وہ دیکھتے جائیں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ